بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والی تاروں پہ لگایا جاتا ہے جن کو کومن کہتے ہیں نفی کی جو دو تار ہیں واپس آنے والی دو تار ہیں ان کو کومن کہتے ہیں اس پہ آور لوڈ لگایا جاتا ہے جس طرح ریلے کے مہنی دوبارہ نیچے آور لوڈ کے مہنی زیادہ وزن جب فریج پہ کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتا ہے فریج کا کمپریسر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے فریج کے کنڈنسر پہ مٹی آ جاتی ہے فریج کو بجلی یا ائر کنڈیشن کو بجلی کم ملتی ہے یا ائر کنڈیشنر کے کنڈنسر پہ مٹی آ جاتی ہے یا دو پڑ رہی ہے یا اس کا پنکہ خراب ہو گیا ہے یا اس میں اندر کمپریسر کے وارننگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کونیکٹنگ راڈ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو فریج کے کمپریسر کے اندر یا ائر کنڈیشن کے کمپریسر کے اندر بجلی زیادہ خرچ ہوگی بجلی زیادہ خرچ ہونے کی وجہ سے اس اوورلوڈ میں سے بجلی زیادہ گزرے گی جب اوورلوڈ میں سے بجلی زیادہ گزرے گی تو اوورلوڈ کی یہ پتری لگی ہوئی ہے یہ پتری ہے آپ اور سے دیکھیں یہ پتری ہے یہ پتری ہے اس پتری کے نیچے ایٹر لگا ہوا ہے ایٹر میں سے اس پتری کے نیچے ایٹر لگاوا ہے تو ایٹر یہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو اس کے نیچے یہ ایٹر نظر آ رہے اس کے نیچے ایٹر نظر آ رہے اس میں میں پتری یہ لگا رہا ہوں میں پتری لگانے کی کوشش کروں یہ میں نے پتری لگا دی ہے یہ میں نے پتری لگا دی ہے پتری لگا دی ہے میں نے تو جب ایٹر میں سے زیادہ بجلی گزرتی ہے تو ایٹر لال ہو جاتا ہے ایٹر میں آرارت زیادہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے زیادہ آرارت کے پیدا ہونے سے یہ پتری اس قسم کا مٹیریل ہے اس قسم کا کہ یہ اوپر اڑ جاتا ہے یہ پتری ایسے پڑی ہے ایسے ہو جاتی ہے یہ پتری ایسے اس پتری کے وجہ سے کرنٹ آگے دوسری طرف جا رہی ہے اس پتری کے وجہ سے کرنٹ آگے دوسری طرف جا رہی ہے تو یہ کرنٹ کا باؤ جائے وہ ختم توڑ جاتا ہے کرنٹ جانی ختم ہو جاتی ہے اس میں یہ کرنٹ گزر رہی ہے جب یہ پتری اوپر کی طرف اٹھے گی تو کرنٹ جانی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں میں شکل کی مدد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتری ہے یہ اوورلوڈ یہ اوورلوڈ کا ایٹر ہے تو یہ پتری اس ایٹر کے اوپر یہ تار یہ تار کومن کے ساتھ لگا جاتی ہے یہ تار کومن کے ساتھ لگا جاتی ہے یہ ایٹر ہے یہ پتری ہے جب اس ایٹر میں سے بجلی زیادہ گزرتی ہے تو ایٹر کی گرمی پیدا ہونے والی گرمی اس پتری کو ملتی ہے اس پتری کے یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ سے اٹھ جاتی ہے یہ پوائنٹ ہے جن پہ یہ پتری یہاں سے بجلی لے کے یہاں پہ دے رہی ہے تو پتری یہ اس طرح اٹھ جاتی ہے آٹ جاتی ہے ساتھ سے جب پتری آٹ جاتی ہے تو کرنٹ آگے کمپریسر میں جانی بند ہو جاتی ہے تو یہ کمپریسر میں جب کرنٹ لی جاتی ہے تو کمپریسر بند ہو جاتا ہے اور اس طرح کام کرنے والے کو آسانی سے پتا جاتا ہے کہ کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے وہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ کام پر مسئلہ ہے تو ایک اور گزارش ہے کہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس اوورلوڈ کا سائز کس طرح ہے اوورلوڈ اس سے پہلے جو ہیں ان کا سائز اس طرح بنایا گیا ہے کہ کم وارٹ والے میں چھوٹی پتری لگائی ہے مسئلہ کے تو روپے 95 وارٹ یا 100 وارٹ کے اوورلوڈ میں اس طرح کی پتری لگائی گی ہے چھوٹی سائز کی 125 وارٹ کا جو کمپریسر ہے جسے ایک وارٹ 6 کہتے ہیں اس میں اس طرح پتری لگائی گی ہے ایک بڑا 5 وارٹ جسے 104 وارٹ کہتے ہیں تو اس میں اس طرح پتری لگائی گی ہے ایک بڑا 4 ہارٹس پاور کا کمپریسر 184 وارٹ کا جو کمپریسر ہے اس میں اس طرح کی پتری لگائی گی ہے اس طرح اس طرح اوورلوڈ بڑی پتری موٹی پتری لگائی گی ہے تو اس طرح اوورلوڈ کے جو سائز ہیں ان میں پتری کے بڑا ہونے یا چھوٹے ہونے کے حساب سے اس طرح پترییں لگائی جاتی ہیں یہ جو پتری میں اس طرح کی خصوصیت ہے جو ہی اسے گرمی ملتی ہے تو یہ پتری اس طرح اوڑ جاتی ہے جو ہی اسے گرمی ملتی ہے پتری اس طرح اوڑ جاتی ہے یہ اب سیدھی پڑی ہوئی ہے ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ آگے جانے کے لیے بجلی موئیہ کر رہی ہے تو یہ بھی ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے پریکٹیکل کریں گے کہ بجلی کے زیادہ گزرنے سے یہ پتری اس طرح گرم ہو رہی ہے شکریہ جی